دوستو عوام انڈیا چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے استقبال چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہیں بھولیے گا ہماری ویب سائٹ www.عمانڈیا.tk پر اپنی خبر اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں پچھلے دنوں شہر کے ایک بڑے اخبار میں خبر چبی کی وشنو نامک ویکتی جو ایس ایم ایس میں سپروائزر ہے اس نے ہندو مسلم دونوں سمودائی کے لوگوں کا انتیم سنسکار کیا یہ خبر جب مسلم سمودائی کے لوگوں نے پڑی تو لوگوں میں اکرش پیدا ہوا اور شہر کے ذمہ داروں سے ملے ذمہ داروں سے میٹنگ کری ان ذمہ داروں میں تیبہ ویل فیر سوسائٹی گھاڈ گیٹ قبرستان کے ذمہ دار اسد خان بابو بھائی ڈاکٹر تسلیم جاہو مسجد کے ذمہ دار جعوید آیات خان جاہو مسجد کے پور سچی انور شاہ دوارہ میٹنگ کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ خبر جو چھپی ہے وہ غلط ہے جبکہ ڈے ون سے ہی پوری ٹیم مسلم جنازوں کو گھاڈ گیٹ قبرستان میں دفن کر رہی ہے شروعات میں ضرور تھوڑی پریشانی ہوئی تھی مگر دیرے دیرے پوری ٹیم دس لوگوں کی بنی اور دفن کا کام انجام دے رہی ہے میٹنگ میں ایک بات اور سامنے آئے کہ کچھ گھریل مہیلاؤں نے اپنے خرچ میں سے رقم بچا کر اکتیس ہزار روپے جمع کیے اور کفن دفن کے لیے جو بھی خرچ ہوتا تھا اس میں سے استعمال کیا جاتا تھا ان مہیلاؤں نے کہا کہ یہ کام ہمیشہ کرتی رہیں گے یعنی وشنو کی خبر ایک طرح سے بلکل جھوٹی پروپیگنڈا نکلی قبرستان کے ٹیم نے صاف منع کیا کہ وشنو دوارہ کوئی بھی یہاں پر دفن نہیں کیا گیا بلکہ چوالیس لاشے جو ٹیم ان کی کام کر رہی ہے ان کے دوارہ ہی اس کاری کو انجام دیا گیا اور پولیس پرشاشن ان میں پورا شدیو کر رہا ہے آدرشنگر پولیس تھانا عدی کاری ٹیم کی ذمہ دار بے حد اچھے انداز میں کام کر رہی ہے انور شاہ کو فون کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے اور ٹیم تیار ہو جاتی ہے جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے اور پورے اسلامی طور طریقے سے جنازے کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت جیپور کے ہارڈ گیٹ کبرستان پر موجود ہے جہاں پر کوویڈ نائنٹین کے جو مرد مسلم سمودائے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے یہاں ایک الکسری جگہ بنائے ہوئے وہاں دفنانے جاتا ہے وہاں ایک ٹیم پوری طریقے سے کام کر رہی ہے وہ ٹیم اس جنازے کی نماز پڑھاتی ہے نماز پڑھانے کے بعد میں اس کو بلکل اسلامی طریقے سے اس کو دفن کیا جاتا ہے پچھلے دنوں ایک بڑے اخبار کے اندر ایک سٹوری ایک نیوز آئی تھی کہ ایک وشنو نام کا شخص جو ہے مسلم لاشوں کو بھی دفن کر رہا ہے اس پر مسلم سمودائے کے لوگوں میں کافی آکروش ہوا کافی لوگوں میں غصہ پیدا ہوا کہ وہ اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ مسلم سمودائے کے لوگ اس کام کو کرنے وہ تیار ہیں آئیے ہیں ان سبھی جو ذمہ داران ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے معلومات کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کے آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے سلسلہ ہمارا ویری فرس ڈے جو پہلے دن سے شروعات ہوئی تھی ایک محمد یوسف صاحب والد امام الدین صاحب جو بیانسی سال کے تھے ایم ایم پان کے پیچھے گلی کوئی لے وائی یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا اور آج چمالیس بھی باڈی ہے پچھلے دو مہنے سے سلسلہ یہ چل رہا ہے اور پہلے تو وہاں کھیل رہی تھا لیکن اب الحمدللہ پوری ٹیم کام کر رہی ہے اس میں کوئی اور کسی شخصیت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے قوم کے ملت کے نوجوان ہمارے ساتھ میں قریب دس لوگوں کے ہماری ٹیم ہیں وہی پہلے دن سے انفرادی طور سے کام کر رہے تھے اب اجتماعی طور سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی اغیار کا یا دوسروں کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے البتہ میں نے دوسروں کے بارے میں جو سنا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ وہاں میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف نرسنگ اسٹاف ہے یا ایمبولینس کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ البتہ ان کی طور گورنمنٹ کی یا کانٹریکٹ بیسس پر ڈیوٹیز ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جتنی بھی شہر میں انتقال ہوئے ہیں پورونا نائنٹین پوزیٹیو سے ان کی ساری سب کی تدفین یہاں چملیس سب تک ہو چکی ہیں اور تقریباً چار بوڈیز جو ہیں وہاں اشفاق احمد صاحب پوریشی کا انتقال ہوا تھا اور دوسرے احباب کی چار بوڈیز وہاں ہوئی ہیں اس طرح سے چملیس پلس شار لگ بگ اگر تالیس بوڈیاں اہل ایمان کی تدفین ہوئی ہیں اس میں اغیار کا یا کسی کا کوئی اور سمجھ کا یا سوسائٹی کا ہم نے کسی سے کوئی تعاون نہیں لیا ہے ہم پلس پرشاستن کے البتہ آبھاری ہیں کہ انہوں نے تب سے لگاتا اور ہمارا تعبون کیا ہے آپ لوگوں کس طریقے سے انفرمیشن ملتی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ بوڈی ہے پہلے تو بڑی اس میں مشقتے تھے لیکن اب چکے سینئر ایتھارٹیز ہیں ایڈیشنل سی پی ہیں سی پی ہیں ڈی سی پی ہیں یا ایڈیشنل ہیں تو ایسے چوز ہیں ان سے رابطہ ہم رکھتے تھے ان کے گھر والے انفرمیشن دیتے تھے اب تو جو یہ ڈیسپوزل ایپ بنا ہوا ہے پولیس کنٹرول روم کمیشنر پولیس جو ہیں ان کا کنٹرول روم ہے وہاں سے انفرمیشن آماز پاس آ جاتی ہے پھر ہماری صاحب ایک آپ بہت ذمہ دار جہاں مجد کے ذمہ دار بھی ہیں اور اس وقت جو قرآنوں کے لے کر جو معاملہ چلتا تھا کافی اس کی افوائیں بھی فیل دیتی کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو ماہول ہے اور جو آپ لوگ یہاں پر آ کر کے تتہین کرتے ہیں اس کو لے ملکل الحمدللہ شروع سے ہم لوگوں کی ایک ٹیم بنی بیچ میں تھوڑی پریشانی آئیں لیکن الحمدللہ یہاں جو قریب میں کالونی ہے امرت پوری مہاریز بھائی پریشے یہ شاید بھائی ہیں ان لوگوں کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور پوری طرح سے جس طرح سے جنازے کو عزت سے تدبین ہونی چاہیے پورا اس کے ساتھ کفن کا بھی انتظام ہے اور ان لوگوں کی سیفٹی کے لیے پی پی کےٹ ہیں سینیٹائیٹر ہیں ماسک ہیں الحمدللہ یہ ٹیم صبح رات دن میں رات میں ہمہ وقت تیار رہتی ہے اور ویدن منٹس تیار رکھر کبرستان پہنچ جائے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چھنا اور ہم تو بائی دل فقر کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ در اور خوف کی بات تو ہاں ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اور بچوں کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ ظاہر سی بات انچان ہے یہ ساری چیزیں فطرت ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو جب موقع دے رہا تھا آپ کو یہ کام کرنا چاہیے ہمارے گھر والوں ہمارے مستورات کے مبھانے پر ہی ہم یہ کام کرنا اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کے گھر والے کووڈ نائنٹین کا جو معاملہ چل رہا ہے اور یہاں پر لوگوں کو جو ایک یہ بنایا اور بھرم بنایا ہوا تھا کہ وشنو نام کے ایک آدمی یہاں پر جفن کرتا ہے کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر آپ موجود ہے سکتا ہے تورستان گھر گیٹ میں جی سر کوئی جس کی نام کا نہیں ہمیں یہ ارتالیس وقت یہاں پر ہمیں یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی دکت تو نہیں آتی کس طریقے سے آپ کرتے ہیں سر پورا بریس یونیفرم پین کے ساتھ تو یہ کٹ آپ کو کہاں سے ملتا ہے ہمارے بھروں نے ہمیں آپ کا نام تو بہت دور تک لوگ دور کھڑے دیتے ہیں قریب نیتے ہیں درتے تھے تو ہم بیٹے ہوں چھتے ہمارے دوست ہیں بیٹے ہم دیکھتے تھے کہ یہ کام ہمیں کرنے کو مل جائے تو ہم اپنے آتو سے لوگوں کو کفن دے دیں تو مالک اتبارا کرنا ہوں ہمارے ساتھ صاحب جو ہیں جاہاں مجید کے جمعے دار ان سے ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے ہمیں بتایا کہ بیٹا ایسا کام ہے یہ کر لوگ ہم بلکل کر لیں گے یہ کسی کی مدد کرنا بہت بڑا سباب ہے اور اس کے لئے ہم آدھی رات کو بھی حجیر ہیں تو جب سے ہم اس کام میں لگے آج یہ پیتا لیچے چھالیچ بہتا جنازہ ہے ہم اس کام کو ڈیلی بائی ڈیلی کبھی دو کبھی تین بوڑی آتی ہیں ہم اس کو انجام دیتے ہیں اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں کوئی دکھت نہیں آج پیتا لیچے چالیچ دن ہمیں ہو گئے اگر ایسا کچھ ہوتا جیس طریقے سے لوگ ڈر رہے ہیں تو آج ہم بھی پوجیٹیو ہوتے ہیں آج میں کوئی دننا نہیں چاہیے کوئی پریشانی ہے اس کا سامنا کرنے چاہیے کیونکہ سامنا کرنے والا ہی جیتتا ہے آپ کا نام میرا نام رہیس قریشی ہے چیز جو کمپلیٹ جو ہمارے کو مل رہا ہے پی پی کریٹ یہ ہمارے کو ایس کی اوپیس سے ملتا ہے اور یہ ہمارے جو بڑے ہیں جہاں مجید جو صدر ہیں انہوں نے ہمارے کو لگا ہے مجھے سے ابھی رہیس بہے نے بتایا ہے کہ ہم لوگ بیٹھتے دیکھتے دیں کہ لوگ آتے ہیں اور کسی کو کسی دخنا رہے تو انہوں نے پاس جب میسیز آیا ہے کہ آپ لوگ ٹیار ہو سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیار ہیں پوری ٹیم کے ساتھ ہم چھے میمبر ہیں اور اس کام کو پوری انجام دے رہے ہماری جی ہے لیکن اس کے لیے ہم لوگ سیٹھی پوٹیکشن جوز کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے بڑے دیتے ہیں ہم کو ان لوگوں نے چھاٹ دیا ہم نے بھی ساتھ دیا دونوں ایک دوسرے کو پپریٹ کر کے چلے تو یہ کام کو انجام دے پائے ہم کو اب کنا عبدالمجید ایک اخبار کے اندر یہ نیوز چلوائے تھی کہ ساہب وہ ہندو مسلم ساری بوڈیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو انتیم سمسکار کر رہے ہیں مگر اب یہاں آنے کے بعد میں پوری ٹیم سے یہ پتہ لگا کہ یہ ٹیم پوری جوش اور خروش کے ساتھ میں پہلے دن سے کام کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ کوئی وشنو نام کا شخص یہاں پہ آیا ہو یا انہوں نے کوئی بوڈی کو دفنایا ہو یا ان کے پریوار والوں کے ساتھ مل کر کہ اس نے کیا کیونکہ اسلام کے اندر جب تک اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی وہ بوڈی دفنای نہیں جا سکتی ہے اس طریقے کا پورا ایک سلسلے واری یہاں پر کام کیا جا رہا ہے یہاں کے ذمہ داروں با خوبی ذمہ داری نبا رہے ہیں یہاں کے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کے گھر والوں نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کی مگر کچھ لوگوں نے پریوار والوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ آس پڑوس کے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ آپ لوگ جائیں گے تو یہاں کچھ لے کر کہیں گے اس لیے ان کی مخالفت برداشت کرتے ہوئے لیکن گھر والوں کا ان کو پورا سپورٹ تھا ان کو پورا سیوگ تھا اس وجہ سے انہوں نے اس کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کر رکھے یہاں پر نہ یہ دن دیکھتے ہیں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں چوئیس گھنٹے اپنی ڈیوٹی کو باپو بھی نبھا رہے ہیں یہاں کے جو مین لیڈر جو مطلب ان لوگوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں انور شاہ جو کی ایک بہت ذمہ دار ناغری کے اور انہوں نے ہی اس مہم کو شروع کیا جب یہ پتہ لگا کہ یہ معاملہ اس طریقے کا آنے والا ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کے لیتے ہوئے برڈیوں کو یہاں پر لاکے کا ہٹ گیٹ کا بستان میں دفنانے کا سلسلہ شروع کیا